ہیلو گائیس ونس اگن ویلکم بیک ان مائی یوٹیب چینل سو گائیس آج اس ویڈیو میں ہم فنجی این ایم کریم پر ڈسکس کرنے والے ہیں فنجی این ایم کریم کے یوز کیا ہے اسے کیسے یوز کرتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں کیا اس کریم کو ہم اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں کیا اس کریم کو ایکنے اور پمپل کے لیے یوز کرتے ہیں اس کریم کے فائدے کیا ہے نقصان کیا ہے سائیڈ ایفک کیا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں اور آپ کے سب ہی کوششن کا آنسر اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں سو گائز اس ویڈیو کو آپ آخری تک ضرور دیکھئے گا تب ہی آپ کے سارے کوششن کا آنسر آپ کو ملے گا سو گائز فنجی این ایم کریم کو کورونا ریمیڈیز بناتی ہے اور یہ بیس گرام کی پیک میں آتا ہے اور اس کی پرائس نائنٹی تو نائنٹی فائی روپیز سمتنگ ہے آپ اسے کسی بھی میڈیکل سٹور پر نائنٹی سے نائنٹی فائی روپیز کے سمتنگ لے سکتے ہیں سو گائز فنجی این ایم کریم کے اندر آپ کو تین کومبینیشن ملتے ہیں کلوبیٹسول پروپینیٹ نیومائسن سلفیٹ اور میکنوزول اور یہ تینوں کومبینیشن انٹی فنگل انٹی بیکٹیرل اور انٹی انفلمیٹری کے طور پر کام کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو جو کلوبیٹسول پروپینیٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ایک اسٹوروئیڈ ہے پوٹینٹ اسٹوروئیڈ ہے جو ہمارے اسکین کی انفلمیشن کو مطلب اسکین کے اندر سوجن کو کم کرتا ہے اور انفیکشن کو کم کرتا ہے اور نیومائسن اس میں ایک انٹی بیکٹیرل میڈیسی نے جو بیکٹیریا کی انفیکشن کو کم کرتا ہے اور میکنوزول ایک انٹی فنگل میڈیسی نے جو فنگل انفیکشن کو کم کرتا ہے تو اسکرم کے فائزے کیا ہیں اسکرم کے فائزے یہ ہیں کہ اگر آپ کو اسکین میں کسی بھی ٹائپ کا بیکٹیریل انفیکشن ہے یا فنگل انفیکشن ہے جو بارش کی ورش ہے پولیشن کی وجہ سے جو ہمیں اسکین میں انفیکشن ہو جاتے ہیں اسکین ہماری جگہ جگہ لال ہو جاتی ہے اس میں فونسیاں نکلتی ہے یا آپ کو کسی بھی ٹائپ کا فنگل انفیکشن ہے رنگ ووم ہے یا اس میں داد ہو رہا ہے خجلی ہو رہی ہے اس میں تو ان سبھی چیزوں میں آپ اسکین کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل پروپرٹی دیتی ہے اور اگر آپ کا اسکین لال ہو رہی ہے اس میں سوجن آ رہی ہے تب بھی آپ اسکین کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو بگر کے نیچے یا جان کے نیچے یا کہیں پہ بھی فنگل انفیکشن ہے جس میں زیادہ خجلی ہو رہی ہے یا کسی بھی ٹائپ کا آپ کو فنگل انفیکشن ہو رہا ہے اس میں اسکین کو آپ فنجین ایم کنیم کو یوز کر سکتے ہیں اور یوز کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو فنگل انفیکشن ہو رہا ہے اسکین انفیکشن ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ گرم پانی سے کنکنے پانی سے اس جگہ کو صاف کر لیجئے اور اس کریم کو لگائیے اور اس کریم کو آپ کا صبح شام لگانا ہے چار سے پانچ دن تک جب تک آپ کا فنگل انفیکشن ٹھیک نہیں ہوتا تھا ہے ہوتا ہے کہ یہ جو کریم ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ایکشن دیتی ہے ایکشن دیتی ہے تو پیشن کو لگتا ہے کہ ہمارا ایک سو دو دن میں ٹھیک ہو چکا ہے لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے آپ کو اسے کم سے کم چار سے پانچ دن تک لگانا ہے اور آپ کو اسے زیادہ لمبے سامنے تک بھی نہیں لگانا ہے جیسے لوگ پندہ دن تک بھی لگاتے ہیں ایک مہنے تک بھی لگاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر اسٹوروئیڈ ہے جو آپ کی سکین میں سائیڈ ایفیکٹ کر سکتا ہے دوسرا کوشن یہ تھا کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اسکین کو کیا ہم فیس پر یوز کر سکتے ہیں تو اسکین کو آپ فیس پر بلکل یوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اسٹوروئیڈ ملا ہوا ہے جو آپ کی فیس کی اسکین کو خراب کر سکتا ہے کیونکہ جو ہماری فیس کی اسکین ہوتی ہے وہ بہت سینسیٹیب ہوتی ہے وہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے اور فیس کی جو اسکین ہوتی ہے وہ اسٹوروئیڈ کو برداشت نہیں کر سکتی ہے تو اسے فیس پر بلکل نہیں لگانا ہے میرے پاس یہ سب بہت سے پیشنٹ آئے ہیں جنہوں نے پینڈم پلس کلو ڈرمیک ایم او سی اور یہ فنزی این ایم کریم لگائی ہوئی ہے جن کا چہرہ پورا خراب ہو چکا ہے کیونکہ شروع میں ریزلٹ تو بہت اچھے دیتی ہے لیکن لوگ اسے گورہ ہونے کیلئے یوز کرتے ہیں تو یہ گورہ ہونے کی کریم نہیں ہے یہ فنگل انفیکشن اور بیکٹیر انفیکشن کی کریم ہے گورہ ہونے کیلئے کلینڈا میسین ایڈا پیلین کا کومبینیشن آتا ہے مومیٹاسون اور کئی طرح کے کومبینیشن آتا ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں جس میں اسٹرائی نہیں ہوتا ہے سو گئی اس میں اسٹرائی ہوتا ہے یہ شروع میں آپ کا چہرہ لال کر دیتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا بہت اچھے زل دے لئے ہمیں گورہ کر رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے یہ بعد میں آپ کی چہرے پر دانے کر دے گی بلیک ہیٹ کر دے گی ایک نیول پمپل کر دے گی تو اسے آپ کو چہرے پر بلکل نہیں لگانا ہے یہ صرف فنگل انفیکشن کی کریم ہے جیسے فنگل انفیکشن اور بیکٹیر انفیکشن میں یوز کرتے ہیں سو گئیز یہ آپ کے سبی کوشن کا آنسر ہو گیا اور اس کریم کے اگر سائیڈ افک کی بات کی جائے تو اس کریم کے سائیڈ افک کسی کسی کو ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ اسے فنگل انفیکشن میں یوز کرتے ہیں چہرے کے علاوہ تو ہو سکتا ہے کہ جو ہماری سکین ہے وہ پتلی ہو سکتی اس سے کیونکہ اس میں سٹرویڈ ہے دوسرا اس میں جہاں پہ آپ اسے لگا رہے ہیں وہاں پہ ایکنے اور پمپل آپ کو ہو سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی فونسی ہو سکتی ہیں اور جہاں پہ لگا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو بندنگ سیسیشن ایڈیٹیشن سے محسوس ہو سکتا ہے یہ اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہے جو کسی کسی میں دیکھنے کو ملتے ہیں سو گائز یہ کمپلیٹ انفرمیشن ہو گئی فونسی این ایم کریم کے بارے میں اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ ہم میڈیکل انفرمیشن میڈیکل ٹوپکس اور ایسی ہی میڈیکسن پر ویڈیوز بناتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میڈیکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو